جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو شیف کلاس کا سبق نمبر دو ہے لیسن نمبر ٹو ہے اس کی جو ہے نا ہم آج ایکسرسائز کو سول کرنے جا رہے ہیں سب سے جو پہلا سوال ہے اس میں ریڈنگ تا کمپریہنشن اس میں آپ کو ورڈز دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان کو ان کے میننگز لکھنے ہیں جیسا کہ پہلا پہلا آپ کے پاس ہے کممیمرویٹ اس کا مطلب ہے منانا یا عزت کرنا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے آنرز اسی کممموریٹ کا جو ہے نا میننگ ساتھ میں آپ نے انگلیش میں لگنا جیسا آپ سیلونمز کہتے ہیں اسے اس کے بعد اکمپلش کامیابی یعنی اچیومنٹس یا اچیو بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جو ہے آڈیبل یا قابل سماعت سر اس کے بعد ہے ایبل ٹو بی ہیئرڈ یعنی کہ سننے کے قابل جو آگے اس کے یہی وہی ہے کہ کانگر ریجولیشنز ہے نا سر دیکھیں نا کانگریجیشن اجتماع کو کہتے ہیں فلوک پھر اس کے بعد ہے منٹ منٹ کا منٹی ہے ویسے میں اس کو کہتے ہیں جوڑنا اس کے بعد ہے گریچیچیوڈ گریچیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا یا اظہار تشکر تینک فولنیس یا گریٹ فولنیس بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں پھر آئیے ہم چلتے ہیں اپنے کوئسٹنز کی طرف جو ہمارے کوئسٹنز ہیں جو سب سے اہم سوال ہوتا ہے سب سے پہلے آنسر دی فولنیس دی کوئسٹنز اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ وینڈو مسلمز سیلیبریٹ اید الفیتر کہ مسلمان اید الفیتر کم مناتے ہیں اید الفیتر سیلیبریٹڈ ایڈ دی اید آف سوری ہاں at the end of the holy month of ramadan and the start of shawal the tenth month in the islamic kalender پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو second سوال ہے اس کا ہے what type of food is offered on اید الفیتر special یڈ ڈیزرٹس like sweet made with ورمی سیلی and milk کی local ڈیزرٹس ای ٹی سی آفرڈ تو یہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو third one ہے وہ ہے کہ what is fitarana and why do muslim pay it وہ پوچھ رہا ہے کہ fitarana کیا ہوتا ہے اور muslim جو ہے نا اسے ادا کیوں کرتے ہیں فطرانہ is a charity which is given to needy before اید صلح ایدل صلح to embrace those to enable those who cannot celebrate such festivals اس کا یہی ہوتا ہے کہ اپنی خوشوں میں غریب ورماندو کو شامل کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے describe the purpose of ایدل فطر in a paragraph تو وہی کہ ایدل فطر منانے کا مین مقصد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ایدل فطر symbolizes virtues like patience, piety, good lineness اس کے بعد ہے and prostitute it is a day of celebration as those جے کہنا جی who observe the fast during Ramadan receive the rewards of spiritual discipline and the month long worship پھر اس کے بعد ہمارے پھر ففتھ وان جو ہے وہ ہے how do you celebrate your ید ڈے write a short paragraph وہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی جو اید ہے وہ کس طرح سے مناتے ہیں first of all we pay for the deserving families then offer ید نماز called یدل صلاح so ایسے ہی ہم مناتے ہیں after ید صلاح exchange ید greetings kids get ی ڈی from their elders in the form of new currency notes or other gifts so یہ ہماری exercise تھی اور جو question تھے وہ ہمارے complete ہو چکے ہیں تھی and ملتے ہیں انشاءاللہ زبا جل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بلکل پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا اس طرح کی اور مزید ویڈیوز آپ کو جو ہے نا چاہیے اور بھی ہم نے آگے لیسنس کرنے ہیں تو میرے چنل کو جلدہ جل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے ایکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ God bless you